اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام ذلیخہ تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جان اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم مطا کیا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کر دیں اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم لوگ فلاہ نہیں پائیں گے اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا سو ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بہیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے اور دونوں دروازے کے طرف بھاگے آگے یوسف پیچھے زلیخہ اور عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھار ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاون مل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا اسے دکھ کا عذاب دیا جائے یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے سو جب اس کا کرتہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمہارے عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتی ہیں یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ بے شک